کیوں پڑھائی کر رہے ہیں؟ کلیر آنسر کیوں بزنس کر رہے ہیں؟ کلیر آنسر کیوں جواب کر رہے ہیں؟ کلیر آنسر کیوں ماریج کر رہے ہیں؟ کلیر آنسر ہے لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نہیں معلوم تو کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ بلکہ میں نے ایک سیشن خود اٹینڈ کیا تھا میرے کالیج کے زمانے کی بات ہے ایک ٹرینر جیسے میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بات کر رہا ہوں ایک ٹرینر آئے تھے وہ نون مسلم تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب ذہن میں خیال آئے کہ what is the purpose of my life میری زندگی کا مقصد کیا ہے جب ایسے خیال آئے تو have an ice cream with an extra scoop ice cream کھاؤ double scoop ڈال کر یا loud music سنو مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ کسی طرح سے اپنے آپ کو خوش کر کے یہ خیال کو دماغ سے نکال دو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی ostrich ہوتا ہے جو چھکنے کے لئے کیا کرتا ہے اپنے سار کو مٹی میں ڈالتا ہے اور پوری باڈی باہر ہے یا کوئی شیر کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لیں شیر تو نہیں دکھے گا ہے لیکن گایب تھوڑی ہو جائے گا تو میرے brothers and sisters یہ سوال کا جواب جاننا compulsory ہے necessary ہے لازم ہے پوری طرح سے ضروری ہے کیوں پتہ ہیں آپ کو اگر آپ کو یہ سوال کا جواب نہیں معلوم ہے تو آپ زندگی میں پریشان رہوں گے آپ زندگی بھر سکون نہیں ملے گا آپ کو اگر آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملتا ہے کہ میری زندگی کیا ہے فل زندگی ہے torture آپ کے لئے اور ایسے ہی جیتے ہیں اکثر لوگ زندگی بھر مر مر کے جیتے ہیں پتہ ہے آپ کو دنیا میں کس ٹائم کے لوگ ملتے ہیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے طاقت دی ہے پوزیشن دی ہے نعم دیا ہے عزت دی ہے اور کچھ لوگ ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پیسہ نہیں ہے ان کے پاس نارمل سے عام آدمی سمپل زندگی چیر ہیں سروائف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دو ٹائپ کے لوگ ہیں اگر زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہے نا تو یہ جو طبقہ ہے نا جس کے پاس ہے وہ ایرگنٹ ہو جائے گا گرور کرے گا کھمن کرے گا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور یہ جو طبقہ ہے نا یہ ڈپریشن میں چلے آئے گا یہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھے گا یہ اداسی کی زندگی گزارے گا اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے عزت ہے لیکن وہ لوگ بھی زندگی میں کئی چیزوں کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کتنی بار پیسہ بہت ہے لیکن سامنے ریلیٹیو ہے آپ نے خود کے رشتدار کو دیکھ رہے ہیں خود کے بچے کو دیکھ رہے ہیں بیمار ہیں تاپ رہا ہے بیٹ پا لیکن اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے ڈاکٹرز بلا سکتے ہیں ہسپٹل میں رکھ سکتے ہیں لیکن بیماری دور کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیا یہ بیماری جو آتی ہے ایک انسان کو سوچنے نہیں لگاتی ہے کیا سوچتا نہیں انسان کہ میں صحت ہے میں بیمار بھی ہوتا ہوں میں زندہ ہوں اور سارے انسان مرتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اروج آتا ہے اپس آتے ہیں زندگی میں زوال آتے ہیں آتا ہے ڈاؤنز آتے ہیں زندگی میں کیا یہ دیکھتا نہیں ہے یہ سب چیزیں کیا انسان کو سوچنے نہیں لگاتی ہے کیا ایسا نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری چیزیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتی ہے ہماری محنت کے موجود کتنے کام ختم ہی نہیں ہوتے ہیں کیا چیز کے لیے ہے یہ کیا ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہمارے پاس ہیں ہماری آنکھیں ہیں ہمارے ہاتھ ہیں ہمارے کان ہیں ہماری فل باڈی ہے اس کا پیمنٹ تو نہیں کیے تھا ہم نے اوپر والے کو اللہ کو پیمنٹ کیے تھے مالک کو ہمارے بنانے والے کو پیمنٹ کیے تھے کوئی پیمنٹ نہیں کیے مانگے تھے مانگے بھی نہیں تھے لسٹ دیئے تھے کیا دنیا میں آنے سے پہلے کہ مجھے میں دنیا میں جا رہا ہوں دو آنکھیں چاہیے ایک ناک چاہیے دو کان چاہیے دو ہاتھ چاہیے مانگے بھی نہیں تھے مانگے بغیر دیا اور پرفیٹ دیا جو اوپر والے نے ہمیں دیا بنانے والے نے دیا پرفیٹ دیا سوچو کہ یہ ماؤت ہے مو یہ یہاں کی جگہ یہاں ہوتا دکھانہ دالنے کے لئے کتنی دفکلٹی یہ ہاتھ اوپر ہے اس کی جگہ ہاتھ نیچے ہوتے اور پاؤں اوپر ہوتے تو کیا ہوتا ہمارا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مانگے بغیر دیا اور کتنی چیزیں دیا گن نہیں سکتے اور ایک روپیا پیمنٹ نہیں دی ہم نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے آس پار جو یونیورس ہے یہ یونیورس کو دیکھ کر کے ایک ہی چیز دماغ میں آتی ہے کہ خود سے نہیں بن سکتا تھا یہ خود سے نہیں بن سکتا تھا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری دنیا ہے یہ سورج ہے یہ چاند ہے یہ ستارے ہے یہ آزمان ہے یہ زمین ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیز بنائی گئی ہے ہمارے ریکوائرمنٹ کی سب کے سب چیزیں یہاں پر ہیں ساری کے ساری چیزیں یہاں پر ہیں اور ہم نے مانگے نہیں تھے ہمیں ہوا چاہیے سانس لینے کے لیے ہوا ہے اکسجن چاہیے اکسجن ہے ہمیں پانی چاہیے پانی ہے ہمیں یہاں پر رہنے کے لیے سالڈ زمین چاہیے سالڈ زمین ہے نیچے سارے لیئرز ویسے نہیں ہیں جہاں انسان رہ سکتا ہے ہمیں ایٹموسفیر چاہیے تھا ایٹموسفیر ہے ہمیں اوزون لیئر چاہیا تھا اتنی ساری چیزیں ہیں کہ مانگے تو مانگ کے نہیں مل سکتی تھی ہمیں ساری چیزیں مانگے بغیر ملی ہمیں تو کتنی چیزیں معلوم ہیں کتنی ساری چیزیں ہیں جو معلوم ہی نہیں ہوئے جو معلوم پڑھتی رہتی ہے کہ اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے کیا ہے یہ سب چیز دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ڈیزائن ڈیزائن what is the meaning of ڈیزائن ہر چیز according to ڈیزائن ہو رہی ہے یہ سب چیز ایک perfect planner ہے اس کی planning کی مطابق ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو آج لوگ کیا بولتے ہیں بولتے ہیں یہ universe جو بنا scientific جو طبقہ ہے وہ کیا بولتے ہیں بولتے ہیں یہ universe جو بنا یہ big bang سے بنا مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ universe ایک بڑے دھماکے سے بنا اور ہاں قرآن میں ایک آیت ہے جو اس کے تعلق سے بتا رہی ہے وہ صدرت 21 آیت نمبر 30 میں ہے اولم یرالذین کفروا ان سماواتی والارد کانتا روتقن ففتقناہما کیا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں کہ آسمان و زمین گھلے ملے ہوئے تھے اور ففتقناہما ہم نے ان دونوں کو الگ کیا Arabic words روتقا روتقا کا مطلب stitched کون سوچ سکتا تھا کہ یہ سورج اتنا دور یہ چاند اتنے دور یہ سفارے اتنے دور یہ سب کی سب ایک تھے کون سوچ سکتا تھا کہ یہ سب ایک تھے کانتا روتقا یہ سب کی سب ایک تھے ففتقناہما فتقا کا مطلب فارنا فارنا اور یہ سب فورس سے الگ ہوئے یہ چیز سائنس ہمیں بتا رہا ہے لیکن کہاں گمراہ ہوئے اور کہاں صحیح راستہ ہے میں دونوں بتانا چاہتا ہوں سائنس یہ بتاتا ہے اور 1973 میں دو فرنس سائنٹس نے انہیں نوبل پرائز ملا یہ ڈسکوری کے لیے کہ یہ پورا یونیورس ملا ہوا تھا اور پھر بعد میں فورس سے ایک بڑے دھماکے سے جسے بگ بینگ کہتے ہیں اس سے الگ ہوا انہیں 1973 میں یہ پتا چلا کیسے پتا چلا کئی سالوں کی ڈسکوری اوبزرویشن کے بعد انہیں پتا چلا اچھا ایسا یہ معاملہ ہے پٹ ڈیئر برادرز یہ تو سوچو یہ چیز پہلے سے قرآن میں ہے یہ ایک الگ بات ہے میں وہ ٹاپک پہ آج بات نہیں کر رہا ہوں وہ ایک الگ ٹاپک ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب جو آسمان و زمین گھلے ملے ہوئے تھے یہ ایک تھے اور دھماکے سے الگ ہوئے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بگ بینگ سے سب کچھ بنایا ہے بس یہاں پہ ان کی تھیوری ختم ہو جاتی ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ کیا ایکسپلوشن سے ایک روم ہے جس میں پرانی گاڑیاں پرانی مشین پرانا سب کچھ ایکوٹمنٹ بھلا پڑا ہے اور وہاں پر اگر ایک بوم بلاسٹ ہو تو بلاسٹ کے بعد میں اگر ہم لوگ جا کے دیکھیں گے تو کیا دیکھے گا کیا ایسا دیکھے گا کہ وہ بلاسٹ سے ایک فریج بن گیا ایسا ملنے کا چانس ہے کہ وہ پرانا ایکوٹمنٹ جو ہے وہاں پر وہاں پر ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے فریج بن گیا ایک گاڑی نہیں گاڑی نکل گئی ایسا ہو سکتا ہے چاہے کتنے بھی بلاسٹ کر لو اس میں سے ایک اورگنائی سسٹم نہیں نکل سکتا اس سے کیاوس اور کنفیوژن ہوگا اس سے اور پرابلمز ہی ہونے والے ہیں کچھ سسٹم نہیں بننے والا ہے اسی طرح مان لیجیے ایک پینٹ کی فیکٹری ہے اس میں بہت سارے پینٹ کے ڈبے ہیں وہاں پہ باوم بلاسٹ ہو گیا باوم بلاسٹ کے بعد میں اگر ہم لوگ وہاں جائیں گے تو کیا ملنے والا ہے یہ ملے گا سب پینٹ اڑا سکیٹرڈ کیا ایسا ہونے کا چانس ہے کہ وہ پینٹ جو اڑا اڑ کر کے ایک انسیکلوپیڈیا بن گئی وہ اڑ کر کے جاکہ جو سپلاش ہوا وہ سپلاش ہونے کی وجہ سے ایک انسیکلوپیڈیا بن گئی کتنے بھی بلاسٹ کر لو وہ پینٹ فیکٹری میں سے بلاسٹ کرنے سے انسیکلوپیڈیا نہیں نکلنے والی لیکن ایسا کیوں سوچتے ہیں لوگ کہ یہ یونیورس یہ یونیورس وہ بگ بینگ کے بعد خود سے بن گیا یہ ارگنائز سسٹم بن گیا جو سسٹم کو اگر دیکھتے ہیں نا کہ اگر یہ زمین سورج کے تھوڑا سا قریب ہوتی تو اتنی گرم ہوتی کہ ہم جی نہیں سکتے اور تھوڑی سی دور ہوتی تو اتنی تھنڈی ہوتی کہ ہم جی نہیں سکتے ہمارے رہنے کے لیے جہاں پہ زمین کو ہونا تھا وہیں پہ ہونا تھا چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے زمین سورج گول گول گھوم رہی سورج ملکی وے گیلکسی کے اندر ملینز اف سٹارز کے ساتھ موو ہو رہا ہے اور ہماری گیلکسی وہ کلسٹر اف گیلکسیز میں ملینز اف گیلکسیز کے ساتھ گھوم رہی ہے اور وہ ساری گیلکسیز یونیورس کے اندر گھوم رہا ہے اور کچھ بھی chaos and confusion نہیں ہو رہا ہے اسے دیکھ کر کیا پتہ چل رہا ہے کہ number one تو یہ خود سے نہیں بن سکتا تھا design ہے اور number 2 جس کی design ہے وہ perfect ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے science آج ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو gravity کی pull ہے نا gravity کی pull ہمیں پتا ہے نا ایپل کا معلوم ہے نا کہانی گیلیو کے سر پہ ایپل جو گرہا تھا تو ایپل جو زمین پہ گر رہا ہے gravity کی پل کی وجہ سے اگر یہ gravity کی force بہت زیادہ ہوتی کہ ہم چپکے ہی رہا تھے ہیلی نہیں پاتے نہیں gravity کی pull کا ایک جو power ہے جو اس کی force ہے وہ force perfect force ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے قریب ایک پلانٹ ہے جوپیٹر جو جوپیٹر بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی gravity کی pull زیادہ ہے اور وہ pull زیادہ ہونے کی وجہ سے جو سارے کومیٹس کومیٹس آتے ہیں جو سارے میٹیئرز جو آتے ہیں وہ اردھ کے بازوں میں جوپیٹر اتنا بڑا پلانٹ ہے وہ سب جوپیٹر پہ آتے ہیں اور جوپیٹر پہ جانے کی وجہ سے اردھ سیف ہے نہیں تو یہ یونیورس میں اردھ سیف نہیں رہ سکتا تھا پلاننگ ہے پرفیکٹ پلاننگ ہے موسیقی موسیقی